اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان خصفہ سیون ٹی وی نیوز انڈیا شنل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دانتے ہیں آج کی تازہ خیر آج میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ آزا کرتا ہوں کیونکہ میڈیا کے بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ خود ساڑھے نو سال جو بیارس گورمیٹ ٹی ایرس تی پھر بیارس بنی کام کیا چل رہا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پارٹی کا کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں کیسیار صاحب ہو یا عریش رو صاحب ہمارے قویتہ مینم یہ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں پورا ایک ٹیم بر کر کے پوری ہماری گورنمنٹ اس میں محمد علی صاحب بھی سب ملکے جو ایک ٹیم بر کر کے ہم لوگ جو ہے پھر اس میں امائیم بھی جو ہے ڈیون سے ہمارے ساتھ ہے اسس صاحب بھی اکبر صاحب بھی سب ملکے کارڈنیٹ کر کے جو ہے میں نے رہا کہ جو جو ایشو ہے لوگ ملے مزید میں بلیں گی ہیں پر سیکریٹیٹ میں بلکے دنیا کا ایشو اٹھائے اور برابر مزید بنایا جو بھادہ کرے تھے میرے ٹیم پر ہوا تھا اور کسی کے گورنمنٹ میں ساتھ مزیدہ نہیں کھلے انڈیا کی تاریخ میں بگر ہم ہمارے کیسے اور سب کی بھائرمنٹ میں جو ہے ساتھ مزیدہ جو ہے ہم کھلے ہیں اللہ کرم سے جو چار چار سو سال سے بنتے ہیں جو لٹیگیشن تھا وہ چیز بھی جو ہے نا ہمارے گورنمنٹ جو ہے نا پورے آفسروں کی سپورٹ لے کے گورنمنٹ کی سپورٹ لے کے جب اگور چیرمنٹ تھا ساتھ مزیدہ کھلائے ہیں اور وہاں پر آج نماز ہو رہی ہے پاسٹین بھی اور اللہ کا کرم ہے کہ امام موزنوں کو کون مکالے ہیں مطلب کون دیئے پیسے ہیں کہ انڈیا میں کہیں دیئے پانچ ہزار روپے کسی کو ہزار روپے دیئے نہیں دیئے کیسے ہر سب مکالے شروع میں دو ہزار سے شروع کرے تھے پھر پانچ ہزار کرے انشاءاللہ آنے والے دن میں دس ہزار روپے دیں گے انشاءاللہ امام موزن کو یہ آنے والے ٹیم میں کیونکہ ہم گول بچن کا کام لے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آج تک بھی جو کام ہوا کہ چیزیر صاحب کی گورنمنٹ میں پریکٹیکل میں کام ہوا پریکٹیکل میں یہ ہوا کہ آج پیمریز اسکول میں ایک لاکھ سی زیادہ بچے پڑھائیں وہاں پر فری تعلیم ہو رہی آسٹل ہے ریزنسل ہے اس میں کھانے کا انتظام ہے اور اس کے بعد میں دیکھیں آپ انڈیا میں کہاں پر ہے انشاءاللہ غربہ بول کے جو ہزار گس کے اندر آٹھ سو گس پہ تھا آج پانچ ہزار گس کے خریب زمین ہے اس کے اور اتنی شاندار بیلنگ بنائی گئی ہے اس کا جواب ہی نہیں آج کہیں گے انڈیا میں انشاءاللہ غربہ کی بیلنگ انڈیا میں کام بھی ایک جگہ بتا دیا آپ میں آپ جو کام کرتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ جو کام کری ہے پختے کامہ کری ہے اور ہمارے جامل نظام ہمیں آگوٹوریم کے بنائے ان لوگ چندے کے لیے پریشان تھے ان لوگ تو میرے کو بھی پوچھتا ہوں کہ اگلا آئی سے ضرورت نہیں ہے کیسے ارزہ آپ کو گورنمنٹ کے بجٹ سے بنا دیتے ہیں بلکہ آج اللہ اکی ہے کہ جلنگانہ کے مسلمانوں کو بلخصوص یہ ایک پیغام دینا ہے کہ جس طریقے سے کیسیار صاحب نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کیا ہے اور سام کرتے جا رہے ہیں وہ کافی ساری باتیں ہیں کہ تمام باتیں جناب سلیم صاحب کریں گے لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج کا ایک پیپر ہے اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ شبیر علی صاحب نے ایک مائناٹی ڈیکلیریشن کیا ہے ان کا اخلیتی ڈیکلیریشن ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار کرڑوں کا بجٹ ہوگا اور ایمہ موزنین اور خادمین کے لیے بھی عزازیہ میں اضافہ کیا جائے گا میں چیلنج کرتا ہوں شبیر علی صاحب سے کہ اگر تم پکے مسلمان ہیں اگر تم سچے انسان ہیں اگر تم کانگریس کے ثبوت ہے تو فوری کرنا تک ہمیں اس کے عمل کرو پانچ ہزار کرو آج ہی اعلان کرو آج ہی عمل کرو میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں صرف تمناوں میں ہل جایا گیا ہوں میں چھلو نے دے کے بھیل آیا گیا ہوں میں ایسا تم نے کھلو نے دیکھے ہندوستان کے مسلمانوں کو آج تک بھیل آیا آج مسلمان بھیلنے اور پھزلنے والا نہیں ہیں تم عزازیہ راجستان میں بڑھاؤ تم عزازیہ تم مہاراستان میں بڑھاؤ تم عزازیہ باقی ریاستوں میں نہیں بڑھاتے اور تیلنگانہ میں آ کر صرف مگرمچ کے آسو بہاتے ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں شبیر علی صاحب ہو خسرو پانچہ ہو میں جاویز صاحب ہو زفر جاویز صاحب اگر تم میں ذرا بڑا بڑی ایمان ہے تو اپنے حکومتوں سے اپنے آخاؤں سے جاکر کہیں کہ کرناٹا کا مہاراشتہ اور دیگر ریاستوں میں جہاں پر کانگریس کی حکومت ہے وہاں پر کم سے کم جتنا کیسیار صاحب نے بجٹ دیا ہے اتنا تو دے کے بتاؤ زیادہ کہہ دیتے تمہارا دل کھٹا ہے تم چھوٹے ذہن کے لوگ ہو تمہیں پھر ایک بار میں لانت بیٹھتے ہوئے کرتا ہوں کہ شام آنی چاہیے جس طریقے سے تم لوگوں نے مسلمانوں کا ایک کھلانا بنا دیا ہے شکریہ خدا حافظ کچھ بھی ہوں گا تو اللہ کے کرم سے ہم کچھ بھی اگر کمی ہے تو برابر ہم جو نا منوائیں گے بنا کہ ہم جو نا برابر اپنا حقوق کیا برابر لیں گے ایسا کچھ نہیں ہے پوسٹ کے لئے بھی چاپلوسی نہیں کرتا اللہ کے ہاتھ میں دینا نا دینا وہ ایک الگ چیز ہے پوسٹ کے اوپر ہم کبھی بھی نہیں گئے اگر میں بھی کچھ کرتا تو میں بھی پرائمیسٹر فرم کو بیٹھ چاہتا میں ایسے کام کبھی زندگی میں نہیں کرتا میں سیدھا سیدھا خوم کو بیٹھنے کا کام ہم کبھی زندگی میں نہیں کرے آپ لوگ سے ہپیل ہے کہ آپ لوگ ڈیوائٹ مت کریے اور آپ لوگ جو ہے نا مرے متعق ہو کے اندو مسلم سم ملکے بھائی ملکے آپ بیارس کو جتا ہی ہے میں کسی کو تارگیٹ کرنا نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کو ہماری گورنمنٹ جو کو کام کری وہ بتایا مہیں اور آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں میری مسلمان بھائیوں سے اندو بھائیوں سے بھائیوں سے سب سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ اوٹ زائع مت کریے آنے والے ٹیم میں کائیسا بھی کیسی آر گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو کوئی روک لے سکتے ہیں میرا چالے بھی اللہ کے کرم سے لہو تارک لالبادو سٹڈیوم بھو رہے پر وہاں پر جونا کائیسی آر سے بھی لیں گے انشاءاللہ